اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاکھٹک آپ دیکھنے میں ریوٹیج کینل مشتاک برس اکیڈمی دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی بریڈ لینے کے لیے آپ مٹکیوں کا سیلیکشن یعنی ڈسٹنس کتنا رکھیں گے مٹکیاں زمین سے کتنی اونچی ہوں گی جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو وہاں جا کے دیکھ لیں کیونکہ آپ لوگوں کی جو بریڈ نہیں آ رہی ہوتی برس کی ان کی وجوات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو جانا نہیں چاہتے اس ویڈیو میں میں جلدی سے یہاں پر بھی کور کر لیتا ہوں کہ بھائی جان دیکھیں یہ جو آپ کولونی لگاتے ہیں اس میں جب زمین ہے زمین سے مٹکی کا فاصلہ ڈھائی فٹ سے اوپر لگانا شروع کریں اور میرے مشورے کے مطابق تین فٹ سے سٹارٹ کر دیں اور میکس میک جو ہے وہ سات فٹ تک لی جا سکتے ہیں ورنہ تین سے چھے کے درمیان ایسے ایسے لگانا شروع کر دیں یہ میرے حساب سے ایک آئیڈیل جو اینا ڈسٹنس ہوتا ہے تو اب آتے ٹاپک پہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کمٹمنٹ کیا تھا آپ سے کہ میں نیکس ویڈیو میں ایک اور بتاؤں گا ایک اور بہترین سولوشن بتاؤں گا کہ بریڈ اچھے سے اچھی زیادہ بریڈ کیسے آئے گی تو یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا اب آپ یہ دیکھیں آپ لوگ کو یہ مٹکیاں دیکھ رہی ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یعنی آپ کے اور میرے پاس کیا ہوتا ہے یا تو سائیڈوں پہ دیوارے ہوتی ہیں تین سائیڈوں پہ دیوارے ہوتی ہیں فرنٹ جو ہے وہ جالی کا ہوتا ہے جیسے یہ ہے صحیح اور کسی کے پاس کیا ہوتا ہے چاروں طرف کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جیسے میرے پتہ ہیں کہ چاروں طرف کچھ بھی نہیں جالی جالی ہے پیچھے وہ پردے ترپال لگایا ہوئے تو جو دیواریں ہوں یا جالی کوئی بھی کنڈیشن ہوں تو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا سب سے بہترین سب سے جلدی نیسٹنگ اور بریٹ پتہ ہے کن مٹکیوں میں آتی ہے جو اس طرح سے لگی ہوتی ہیں یہ سائیڈ میں جو لگی ہیں سائیڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ فرنٹ ہے یہ فرنٹ ہے لوگوں کا آنے جانے کا یہ حصہ ہے تو جو میرے سامنے ہیں یعنی جن مٹکیوں کا مو میرے سامنے ہے اور میرا مو ان مٹکیوں کے سامنے ہے وہاں پر بریٹ آنے کے چانسز بہت کم ہوں گے ان کی نزبت یہ نہیں کہہ رہو نہیں آئے گی آئے گی لیکن ان کی نزبت کم ہوں گے پہلے سیلیکشن ان کی یہ ہوگی اولین ترجیح ان کی یہ ہوگی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان مٹکیوں کو اگر آپ دیکھیں ان کی ڈائریکشن کا ہے یہ یہاں سے وہاں ہیں صحیح اور جو پیچھے وہ یوں ہیں ایسے ان کا مو ایسے اور ان کا مو ایسے یعنی کہ ان کا جو ہول ہے مٹکی کا وہ اس طرف کو دیکھ رہا ہے تو یہاں پر کھڑاوا بندہ نہ اس ہول کو دیکھ سکتا ہے نہ اس ہول میں بیٹھاوا بندہ مجھے دیکھ سکتا ہے ان کو سیکیورٹی ہوتی کیونکہ مٹکی کی جو سائیڈیں ہیں اس سے میں نظر نہیں آ رہا انہیں اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تو یہ ان کی سیلیکشن ہوگی پہلی سیلیکشن وہ یہ ہوگی اور جب بات کرنے وہ پیچھے والی کی تو ان کو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہوں ایوین کہ مجھے یہاں سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کتنے انڈے ہیں کتنے بچے ہیں یہ ان سیکیورٹی کا ہوتے اب بات کریں گے کہ میں نے ایسا کیوں لگایا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کریزی ہوں میں بڑا شوکین ہوں میں بریٹ سے زیادہ بس پرندوں کی یہ چیل پہل اور یہ آنا جانا پرندوں کی حرکات اور سکنات کو دیکھنے پر ترجیح دیتا ہوں یعنی کہ اگر وہ مٹکیاں ہیں نا تو وہ بریڈ نہیں بھی کر رہی ہو نا تو مجھے اچھا کیا لگتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کس طرح سے نیسٹنگ بنا رہی ہے انڈو کو کس طرح سے اپنے اندر سمیٹ رہی ہے مجھے اس چیز میں خوشی ہوتی ہے لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو میری چھت ہے نا اس میں میرے سوا کوئی نہیں آتا یعنی میں آثورٹی دوں گا جسے وہی آئے گا ورنہ میں اپنی فیملی کو بھی یہاں آنے نہیں دیتا تو جب میں اکیلا یہاں پر آتا ہوں تو ان کی مجھ سے انسیت ہے اور یہ مجھ سے اب ڈرتے نہیں ہیں تو اسی لیے اگر میں یہاں آ بھی جاتا ہوں تو انہیں مجھ سے ڈر نہیں ہوتا لیکن ہر ایک کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے لوگوں کے گھروں میں ان کے بھائی چاچا بھتیجے بھانجے سب کچھ لگڑم بگڑم آرے جا رہے ہوتے تو ہر ڈیفرنٹ طریقے کا بندہ ڈیفرنٹ کلر کے لباس میں آتا ہے مٹکی میں تو یہ والی جو مٹکیاں ہوتی ہیں انہیں وہ پرندے جو چھوڑتے ہیں اور انہیں بالکل آخری آپشن سمجھتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں اگر کر سکتے ہیں بہت مشکل کام ہوتا لیکن بہت سے لوگوں کے پاس اس طرح کی جگہ ہیں جن کی کالونی لمبوتری ہوتی ہے ایسے لمبوتری لمبوتری سے مراد یہ چوڑی نہیں ہے ایسے لمبی گلی کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس والی دیوار پر جو ہے نا ساری اس والی دیوار پر مٹکیاں لگا دیں اور اس والی دیوار پر مٹکیاں لگا دیں اور مٹکیوں کا مو ایک دوسرے کے سامنے ہو تو بیچ کا جو ایریا ہوگا وہ بالکل خالی ہوگا جب کوئی دانہ پانی ڈالنے ایسے آئے گا تو اسے فرنٹ پر مٹکی نہیں پڑے گی اس کے سائیڈوں پر ہی مٹکی پڑے گی تو وہ دانہ پانی ڈال کے چینج کر دے گا اور پرندوں کو ڈر نہیں ہوگا لیکن جو اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے فرنٹ پر یہاں پر آخری آپشن ہوتا ہے آخری آپشن اس طرح جب یہاں پر آپ نے اگر تیس چالیس مٹکیاں لگائی ہیں پرندے پہلے اس تیس چالیس پر قبضہ کر لیں گے اس کے بعد دوسرے پرندوں کو اسپیس نہیں ملے گی تو وہ کالونی میں لگیوی دوسری مٹکیوں کو آخری آپشن کے طور پر یوز کریں گی لیکن اگر آپ کے برڈز آپ کے ساتھ بڑی اٹیشمنٹ رکھتے ہیں انسیاتے ڈرتے نہیں ہیں تو آپ کو بریڈ وہاں پر بھی ملے گی کیونکہ یہ اپنی نیسٹنگ سے اس کے ہول کو بڑا کور کرتے ہیں بن کرتے ہیں وہ خود سے اس طرح کی نیسٹنگ بناتے ہیں اگر آپ نے اسے لمبی لمبی لچیاں دیں گدہ گانس ٹائپ کی ڈرڈیٹ فٹ کی دیں تو وہ اپنی جو ہول ہوتا ہے اسی کو اس طرح سے کور کرتے ہیں کہ فرنٹ کو وہ خودی جو ہے نا پردے داری میں لیاتے ہیں اور پیک کرتے ہیں کہ سامنے آلے بندوں کو دکھے ہی نا تو یہ سیکیورٹی خود کرتے ہیں تو دوستو یہ ٹپس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں دو ایک وہ کہ زمین سے مٹکی کو اوپر رکھیں ٹھیک ہے اور ایک یہ کہ پہلی مٹکیاں جو ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کے سائیڈوں میں دیواریں ان سائیڈوں پہ لگائیں اور مٹکی کا مو ایک دوسرے کے سامنے کریں نہ کہ آپ کے سامنے ہیں اس ٹپس پہ عمل کرنے سے آپ کی کالونی میں کیجز میں انڈے بچوں کی بھرمار لگ جائے گی جیسے کیڑے اُبلتے ہیں اس طرح سے انڈے بچے اُبلیں گے اور آپ کہو گے کہ یار مشتاق بھائی آپ کے لئے دل سے دعائیں تو انہی دعائوں کا میں طلبگار ہوں انہی دعائوں کی وجہ سے ویڈیو بناتا ہوں انہی دعائوں کی وجہ سے آپ لوگ کے سامنے ٹائم نکال کے آتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعائوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نئے ٹپک پر نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ